اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح مسلم کتاب الفتح آج کا متعلق بابو ذکر الدجال سے شروع ہوگا جیسا کہ زمنی طور پر دجال کا ذکر پہلے بھی گزرا اور ہم نے سامعین و ناظرین سے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ دجال کے حوالے سے ہم الگ ایک نشست رکھیں گے جس میں تمام احادیث کا جائزہ لیں گے اور ایک نتیجہ آخص کریں گے اور جو علماء کے اقوال ہیں ان کے اندر بھی انشاءاللہ مطابقت پیدا کر کے ایک حتمی بات کریں گے انشاءاللہ پہلی روایت اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے جیسا کہ یہ روایت پہلے بھی گزری سنو مسیح دجال کی دہنی آنکھ کانی ہوگی گویا اس کی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی تو اس میں ایک یہ کہنا کہ وہ کانا ہے اور ساتھ یہ فرمانا کہ اللہ تعالی کانا نہیں ہے یہ اس لیے فرمایا کیونکہ مسیح دجال الہیت کا دعویٰ کرے گا الہ ہونے کا معبود ہونے کا دعویٰ کرے گا اسی روایت کو امام مسلم نے ایک اور سنت کے ساتھ بھی بیان کیا ہے اگلی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو کانے کذاب سے خبردار کیا ہے سنو وہ بلا شبہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اس کی دو آنکھوں کے درمیان کاف فارا لکھا ہوا ہوگا یہ روایت پہلے بھی گزری اور صحیح بخاری میں بھی اور کاف فارا سے مراد کافر الفاظ یہاں یہ ہیں اگلی روایت بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کی دو آنکھوں کے درمیان کاف فارا یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا مکتوب بین آئینے کاف فارائی کافرون یہ روایت پہلے بھی گزری اگلی روایت بھی اما مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی تخریج کی ہے کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی اور اس ایک روایت میں آئے کہ وہ دن ہی آنکھ ہے تو جہاں کہیں ایک آنکھ کانی ہوگی مرکوم ہو تو اس سے مراد دن ہی آنکھ ہی ہوگی اور اس کی دو آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا پھر آپ نے اس کے ہجے کیے کاف فارا اس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا یقرعو قرآلہ مسلمان وہ جو کافر لکھا ہوگا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کو ہر مسلم پڑھ لے گا اس کے بعد روایت حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کی بائیں آنکھ کانی ہوگی اب اس روایت میں جو ہے وہ بائیں آنکھ ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں یا کچھ روایات میں دن ہی آنکھ کا ذکر ہے اور اس روایت میں بائیں آنکھ کا ہے تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں راوی کو شک ہوا ہوگا اور بال گھنے ہوں گے اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہے اور اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہے یعنی اکس ہوگا الفاظ مبارکہ یہ ہیں ادھر یسرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بعد کی روایت بھی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ضرور جانتا ہوں کہ دجال کے ساتھ کیا ہوگا یہاں سے علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہوا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا یاد رکھیں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب حاصل ہے وہ علم غیب عطائی ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو علم غیب ہے وہ علم غیب ذاتی ہے اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے ہر مخلوق کا علم عطائی ہے سو ساری کائنات میں ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے فرمایا میں ضرور جانتا ہوں دجال کے ساتھ کیا ہوگا اس کے ساتھ دو بیتے ہوئی دریاں ہوں گے ایک دیکھنے میں سفید پانی ہوگا دوسرا دیکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگا پھر اگر کوئی شخص اس کو پالے تو اس دریاں میں جائے جو بھڑکتی ہوئی آگ دکھائی دے کیوں کہ وہ بظاہر آگ نظر آ رہی ہوگی لیکن حقیقت میں وہ پانی ہوگا اور اپنی آنکھ بند کرے اور اپنا سر جھکا کر اس سے پیے بے شک وہ تھنڈا پانی ہوگا اور بلا شبہ دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی اس میں بائیں یا دائیں کا ذکر نہیں ہوا اس پر ایک موٹی پھلی ہوگی اس کی دو آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا اس کو ہر مومن پڑے گا خواہ اس کو لکھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو یعنی لکھے ہو یہ نقوش کو کوئی پڑھ سکتا ہو یا نہ پڑھ سکتا ہو لیکن اس کیاں کو میں جو کافر لکھا ہوا ان پڑھ بھی پڑھ لے گا الفاظ یہ ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنَ عَالَمٌ بِمَا مَعَدْ دِجَّالِ مِنْهُمَا نَارَانِ يَجْرِيَانِ اَخَدُوا مَا رَائِ الْعَيْنِ مَا اُنْ اَبْجَدُوا وَالْآخَرُوا رَائِ الْعَيْنِ نَارٌ تَعَجَّجُوا فَإِمَّا اَدْرَكَنَّا اَحَدٌ فَلْيَاتِ النَّارَ الَّذِي يَرَاهُ نَارًا وَلْيُغْمِدْ وَلْيُغْمِدْ یعنی آنکھیں بان کر سُمَّ لَيُوْتَعْتِ رَأَسَهُ یعنی اپنے سر کو جھکائے وَتَوْيَتَوْسَهُ سے یہ ہے فَيَشْرَبَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَا اُنْ بَارِذُن یعنی اس کو پینے والے کو شارب کو شک نہ رہے وَإِنَ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا زَفَرَةٌ غَلِيزَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَلَيْهِ قَافِرٌ يَكْرَأُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ قَاتِبٍ وَغَيْرِ قَاتِبٍ تو یہ اس روایت میں جو الفاظ ہیں تھوڑی روایات سے تھوڑے سے اس میں تغیر تبدل ہے اگلی روایت بھی حضرت عزیفہ ہی سے ہے رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی مطلق فرمایا اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی اس کی آگ تھنڈی ہوگی تھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی آگ ہوگا یعنی اس کا عقس ہوگا سو تم خود کو حلاق نہ کر لینا حضرت عبو مسعود نے کہا میں نے بھی یہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو گویا دو راوی ہوگئے اس کے صحابہ میں سے اقبہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں ربی بن حراش کے ساتھ حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو اقبہ نے کہا کہ میں نے حضرت عزیفہ سے کہا آپ نے دجال کی مطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی ہے وہ بیان فرمائیے انہوں نے کہا دجال نکلے گا اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی جس کو لوگ آگ خیال کریں گے وہ تھنڈا میٹھا پانی ہوگا تم میں سے جو شخص اس کو دیکھ لے وہ اس میں کود جائے جس کو وہ آگ سمجھ رہا ہو کیونکہ وہ تھنڈا پاکیزہ اور میٹھا پانی ہوگا اقبہ نے حضرت عزیفہ کی تصدیق کے لیے کہا میں نے پہلے بھی یہ حدیث سنی تھی لیکن چونکہ حضرت عزیفہ بھی یہ حدیث بیان کرتے تھے تو اس لیے پھر تسلی کے لیے تو شفی کے لیے حضرت عزیفہ سے بھی سنی ربی بن حراش اور ربعی را کے نیچے کسر کے ساتھ بھی ہے ربعی بن حراش بیان کرتے ہیں ابو مسعود اکٹھے ہوئے اور حضرت عزیفہ نے کہا دجال کے متعلق سنی آدیث کا مجھے ان سے زیادہ علم ہے یعنی حضرت ابو مسعود سے میں زیادہ جانتا ہوں اس کے ساتھ ایک پانی کا دریاہ ہوگا اور ایک آگ کا دریاہ ہوگا جس کو تم لوگ یہ سمجھو گے کہ یہ آگ ہے وہ پانی ہوگا اور جس کو تم یہ خیال کرو گی کہ یہ پانی ہے تو وہ آگ ہوگی سو تم میں سے جو شخص اس کو پائے اور پانی کا ارادہ کرے وہ اس دریاہ سے پی ہے جس کو وہ آگ سمجھ رہا ہے تو اس کو پانی ملے گا حضرت ابو مسعود نے کہا کہ میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا ہے آگ ازا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکول یہ الفاظ حضرت ابو مسعود کہیں تو گوئے انہوں نے دوسرے صحابی نے پہلے صحابی کی تصدیق کر دی اگلی روایت حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو دجال کے مطلق ایسی حدیث بیان نہ کروں ایسی بات بیان نہ کروں جو کسی نبی نے اپنی امت کو بیان نہیں کی بے شک وہ کانہ ہوگا اور اس کے پاس جنت اور دوزخ کی مثل ہوگی یا مثل ہوگی یہاں یہ الفاظ بھی جنت پہلی روایتوں میں جنت اور دوزخ ہوگی تو یہاں مثل ہوگی جس کو وہ جنت کہے گا حقیقت میں تو وہ دوزخ ہوگی اور میں تم کو اس سے اسی طرح ڈراتا ہوں جس طرح حضرت نو نے اپنے قوم کو ڈرائیا تھا اس میں مثل کا لفظ استعمال ہوا وَإِنَّهُ يَجِيُّ مَعَهُ مِسْلُ الْجَنَّتِ وَالْنَّارِ فَالَّتِ يَكُولُوا إِنَّهَا الْجَنَّتُ هِيَا النَّارُ وَإِنِّي اَنزَرْتُكُمْ بِمَا بِهِ کَمَا اَنزَرَ بِهِ نُوخٌ قُومَهُ امام مسلم نے دو سنتوں کے ساتھ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا اور یہ ایک طویل حدیث ہے اور اس میں بہت ساری معلومات بھی آ گئی ہیں اس حدیث کو آپ غور سے سنیں اور ہو سکے تو اس کو دو تین بار سنیں آپ نے اس کے فتنہ کو کبھی کم اور کبھی بہت زیادہ بیان کیا حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ خجوروں کے کسی جن میں ہے جب ہم شام کے وقت آپ کے پاس گئے تو آپ ہمارے انتصرات کو بھاپ گئے آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے یعنی کیا سوچ رہے ہو کیا خیال کر رہے ہو ہم نے ارس کی یا رسول اللہ صبح آپ نے دجال کا ذکر کیا آپ نے اس کے فتنہ کو کبھی کم اور کبھی بہت زیادہ بیان کیا حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ خجوروں کو کسی جھنڈ میں ہے یہاں کہیں چھپا ہوا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کا علاوہ دوسرے فتنوں سے مجھے زیادہ خوف ہے اگر میری موجودگی میں دجال نکلا تو تمہارے بجائے میں اس سے مقابلہ کروں گا اور اگر میری غیر موجودگی میں دجال نکلا تو ہر شخص خود مقابلہ کرے گا اور ہر مسلمان پر اللہ میرا خلیفہ اور نگاوان ہے دجال نوجوان اور گنگریالے بالوں والا ہوگا اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی اس سے پہلتا ہے کہ ایک آنکھ سے باہر کی طرف نگلی ہوگی پھولی ہوگی میں نے اس کو عبدالعزہ بن قطن کے مشابہ جو ہے قرار دیا ہے اس کی مطابق قرار دیتا ہوں یہ شخص جو ہے وہ ایسا ہی ہوگا تم میں سے جو شخص اس کو پائے وہ اس کے سامنے سورہ کاف کی ابتدائی دس آیتیں پڑے بلا شبہ شام اور عراق کے درمیان سے اس کا خروج ہوگا اور وہ اپنے دائیں بائیں فساد پھیلائے گا اے اللہ کی بندو ثابت قدم رہنا ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ زمین میں کب تک رہے گا آپ نے فرمایا چالیس دن تک ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا ایک دن ایک ماہ کے برابر اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ پس جو دن ایک سال کی طرح ہوگا کیا اس میں ہمیں ایک دن کی نماز پڑھنا کافی ہوگا آپ نے فرمایا نہیں تم اس کے لئے ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ وہ زمین پر کس قدر تیز چلے گا تو آپ نے فرمایا اس بارش کی طرح جس کو پیچھے سے ہوا دھگیل رہی ہو جب بادل جو نے وہ چکر کاٹ رہتے ہیں کھٹائیں آگے پیچھے چڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہ اس بارش کی طرح جس کو پیچھے سے ہوا دھگیل رہی ہو اور وہ ایک قوم کے پاس جا کر ان کو ایمان کی دعوت دے گا یعنی مجھ پر ایمان لاؤ تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی دعوت قبول کر لیں گے وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ پانی برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ ہو گائے گی یہ مہیر الکول جو ہیں اس کو یہ شب دے اس کے پاس ہوں گے ان کے چرنے والے جانوار شام کو آئیں گے تو ان کو کوہان پہلے سے لمبے یعنی ان کے کوہان پہلے سے لمبے تھن بڑے کوکھیں دراز ہوں گی پھر وہ دوسری قوم کے پاس جا کر ان کو دعوت دے گا کہ مجھے مانو میں الہ ہوں اور اس کی دعوت کو مصرد کر دیں گے وہ ان کے پاس سے لوٹ آئے گا ان پر قیت اور خوش سالی آئے گی اور ان کے پاس ان کے مالوں میں سے کچھ نہیں رہے گا اس کے بعد وہ ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکال دو تو زمین کے خزانے اس کے پاس ایسے آئیں گے جیسے شاید کی مکھی ہیں اپنے سرداروں کے پاس جاتی ہیں پھر وہ ایک کڑیل جوان کو بلائے گا اور تلوار مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا جیسے نشانہ پر کوئی چیز لگ دی ہے پھر وہ اس کو بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہستا ہوا آئے گا دجال کے اسی معامول کے دوران ہمیں اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم کو بھیجے گا یعنی حضرتی صالح اسلام کو وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس دو زرد رنگ کے ہلے پہنے دو فرستوں کے کندوں پر آت رکھے ہوئیے نازل ہوں گے وہ دمشق کے مشرق میں یعنی شام میں جسے سیریہ گا جاتا ہے دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس دو زرد رنگ کے ہلے پہنے دو فرستوں کے کندوں پر آت رکھے ہوئیے نازل ہوں گے جب حضرت عیسیٰ اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ کے کترے گریں گے اور جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح کترے گریں گے جس کافر جس کافر تک بھی ان کی خوشبو پہنچے گی اس کا زندہ رہنا ممکن نہ ہوگا اور ان کی خوشبو منتحائے نظر تک پہنچے گی یعنی جہاں تک نظر پہنچتی ہے جیسا ہم اوپر دیکھتے ہیں تو آسمان تک نظر چل جاتی تو ہمارا منتحائے نظر آسمان ہوتا ہے اور دوائیں پائیں دیکھتے ہیں تو دوائیں تک چلی جاتی ہے تو اس طرح ان کی خوشبو منتحائے نظر تک پہنچے گی وہ دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ بابِ لدھ پر اس کو موجود پا کر قتل کر دیں گے پھر حضرت مسیح ابن مریم کے پاس ایک ایسی قوم یہ ایک بات ذہن میں پکی رہے جتنی بھی دجال کی آدیس ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کو قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے پھر حضرت مسیح ابن مریم کے پاس ایک ایسی قوم آئے گی جس کو اللہ تعالی نے دجال سے محفوظ رکھا تھا وہ ان کے چہروں پر دست شفقت پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے ابھی وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کی طرف ہوا ہی فرمائے گا میں نے اپنے کچھ بندوں کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے تم میرے ان بندوں کو تور کی طرف اکٹھا کرو اور اللہ تعالی یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بولندی سے بسورت فسلتے ہوئی آئیں گے قرآن کی الفاظ ہیں یہ ان کی پہلی جماعتیں بہرہ تبرستان سے گزریں گی اور وہاں کا تمام پانی پی لیں گی اور پھر جب دوسری جماعتیں وہاں سے گزریں گی تو وہ کہیں گی کہ یہاں پر کسی وقت پانی تھا یعنی بلکل ہی خوشک وہ سارا پانی ختم کر چکے ہوں گے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب محصور ہو جائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے نزدیک بیل کی سری بھی تم میں سے کسی ایک کے سو دینار سے افضل ہو گی پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب دعا کریں گے تب اللہ تعالی یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کڑھا پیدا کرے گا تو صبح کو وہ سب یک لخ مر جائیں گے پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب زمین پر اتنیں گے مگر زمین پر ایک بالشت برابر جگہ بھی ان کی گندگی اور بددو سے خالی نہیں ہوگی پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب اللہ تعالی سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی بختی اونٹوں کی گردنوں کی مانند پرندے بھیجے گا اور یہ پرندے ان لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ تعالی کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے پھر اللہ تعالی ایک بارش بھیجے گا جو زمین کو دھو دے گی اور ہر گھر خواب و مٹی کا مکان ہو یا کھال کا خیمہ وہ آئینہ کی طرح صاف ہو جائے گا پھر زمین سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پھال لوگاؤ اور اپنی برکتیں لٹاؤ سو اس دن ان کی ایک جماعت ایک انار کو کھا لے گی یعنی سہر ہو کر کھا لے گی اور ایک دودھ دینے والی گائے لوگوں کے ایک قبیلہ کے لیے کافی ہوگی اور دودھ دینے والی بکری ایک گھر والوں کے لیے کافی ہوگی یعنی اس میں اس قدر برکت ہوگی اسی دوران میں اللہ تعالیٰ ایک پاکی زہوا بھیجے گا جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے لگے گی اور وہ ہر مومن اور ہر مسلم کی روح قبض کر لے گی اور برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدوں کی طرح کھلے عام جماع کرے گا اس میں یتہار جون فیہا تہار جل حمر فعلیہم تکون مسا تو یہ الفاظ ہیں اور انہی پر قیامت قائم ہوگی تو یہ طویر روایت ہے اور اس کے بعد حصے جو ہے نا دوسری روایتوں میں بھی پائے جاتے ہیں وہ دوسری روایتیں اس روایت کو پھر قوی اور مضبوط کرتی ہیں اس میں ایک بات جو ہے وہ ذہن نشین میں ذہن نشین رہنی چاہیے کہ دجال کو جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک قطع کریں گے اگلی روایت حضرت عجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اس میں یعنی یہ جو ابھی ہم نے طویل روایت بہن کی ہے اس کو حضرت عجابر نے بھی بیان کیا ہے لیکن اس میں کچھ ہے یہ ہے کہ یہاں ایک مرتبہ پانی تھا یعنی وہ جب پہلی وہ یاجوج ماجوج بھی ہوں گے تو بعد میں یہ دوسرا ٹولا ہے تو یہاں کبھی پانی ہوتا تھا پھر وہ خمر کے پہاڑ کے پاس پہنچیں گے اور یہ بیتر مقدس کا پہاڑ ہے وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا اب آسمان والوں کو قتل کریں یہ جو بات ہے دوسری روایت میں بھی پائی جاتی ہے پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لٹا دے گا جیسا کہ سعی بخاری میں بھی گزرا ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ میں نے ایسے بندوں کو نازل کیا ہے جن سے لڑنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا جائے گا اگلی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور اس میں وہ دجال کا ذکر کرتے ہیں ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے مطلق بہت طویل حدیث بیان کی یعنی وہ تمام باتیں جو اس کے آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا وہ کانہ ہوگا اور باقی جو عمور ہیں تو وہ ایک یوں لگتا ہے کہ جیسے بہت لمبی نشست ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں کی اور پھر راوی کو جتنی یاد رہی اس طرح اس نے بیان کی تو ہمیں دجال کے مطلق بہت طویل حدیث بیان کی اس حدیث کے اثناء میں اثناء میں یعنی دوران میں آپ نے یہ فرمایا دجال نکلے گا اور مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہونا اس پر حرام ہوگا وہ مدینہ کے قریب بعض بنجر زمینوں میں چلا جائے گا ایک دن اس کے پاس ایک ایسا شخص آئے گا جو سب لوگوں سے بہتر ہوگا وہ یہ کہے گا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ تو وہ دجال ہے جس کے مطلق ہمیں رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا دجال یہ کہے گا یہ بتاؤ کہ اگر میں اس شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دوں تو کیا تم میرے مطلق شاکر ہوگے لوگ کہیں گے نہیں راوی کہتے ہیں کہ وہ اس کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا جب دجال اس کو زندہ کر دے گا تو وہ شخص کہے گا بخدا مجھے تیرے مطلق جتنی بصیرت اب ہے پہلے کبھی نہیں تھی راوی کہتے ہیں کہ پھر دجال اس کو قتل کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس شخص پر جو سب سے بہتر ہوگا اس پر قابو نہ پا سکے گا ابو ساگر نے کہا کہا جاتا ہے کہ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں کے اس میں الفاظ یہ ہیں یہ حضر بھی پڑھا جاتا ہے خضر بھی پڑھا جاتا ہے یہاں خضر جو ہے عموماً آتا ہے اسی روایت کو امام مسلم نے ایک اور سنت کے ساتھ بھی بیان کیا ہے جس میں شروع میں تو شروع میں یہ حضرات ہیں اگلی طویل روایت ہے اور وہ حضرت ابو سید حضری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا خروج ہوگا تو مسلمانوں میں سے ایک شخص اس کی طرف روانہ ہوگا اور دجال کے احتیار بند لوگ اس سے ملیں گے اور وہ اس سے کہیں گے کہ تمہارا کہاں کا ارادہ ہے کہاں کا قصد ہے تو وہ کہے گا میرا اس شخص کی طرف قصد ہے جس کا خروج ہوا ہے یعنی دجال تو وہ اس سے کہیں گے کہ کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے وہ اس دجال کو رب مان رہے ہوں گے تو وہ کہے گا ہمارے رب میں کسی قسم کا خفاہ نہیں ہے وہ کہیں گے اس کو قتل کر دو پھر ان کے بعض بعض سے کہیں گے کہ کیا تمہیں تمہارے رب نے منع نہیں کیا تھا کہ تم اس کے بغیر کسی کو قتل نہیں کرنا پھر وہ اس شخص کو دجال کے پاس لے جائیں گے جب وہ اس کو جب اس کو وہ مومن دیکھے گا تو کہے گا اے لوگو یہ وہ دجال ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا پھر دجال اس شخص کو پکڑنے اور اس کا سار پھاننے کا حکم دے گا اس کی پیچ اور پیٹ پر بھی ضرب لگائی جائے گی پھر دجال اس شخص سے کہے گا کہ کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو یعنی مجھے مانتے ہو وہ شخص کہے گا کہ تم مسیح قذاب ہو پھر اس کو آرے سے چیرنے کا حکم دیا جائے گا اور سر کی مانگ سے لے کر قدموں تک اس کے دو ٹکڑے کر دی جائیں گے پھر دجال اس کے جسم کے دو ٹکڑے کے پاس جا کر کہے گا کھڑا ہو جا تو وہ شخص سیدہ کھڑا ہو جائے گا پھر دجال اس سے کہے گا کہ کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو وہ کہے گا مجھے تو تیرے دجال ہونے پر اور زیادہ یقین ہو گیا پھر وہ کہے گا کہے لوگو اب میرے بعد دجال کسی اور کے ساتھ یہ کروائی نہیں کر سکے گا دجال اس کو پھر زبا کرنے کے لیے پکڑے گا لیکن اس کے گلے سے لے کر ہسلی تک کا جسم تامے کا بن جائے گا اور وہ اس کو زبا کرنے کا کوئی ہلا نہیں پا سکے گا پھر وہ اس کے ہاتھ اور پیر پکڑ کر پھینک دے گا لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس کو آگ میں پھینکا ہے حالانکہ وہ جنت میں پہنچے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اللہ کے نزیق سب سے بڑی شہادت کا حامل ہوگا یہ کلمات ارشاد فرمائے اگلی روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے متعلق سوال نہیں کیے آپ نے فرمایا تم کیوں اس کے متعلق فکر مند ہو وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوا اور علم مشاہدہ آپ کا ثابت ہوا کہ آپ کو مشاہدہ بھی حاصل ہے علم بھی حاصل ہے اور اس کا مشاہدہ بھی حاصل ہے میں نے ارزکی ہے یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تعام اور دریان ہوں گے آپ نے فرمایا وہ اللہ کے نزیق اس سے زیادہ ظلیل ہے اگلی روایت بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ہی ہے رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے متعلق اتنا نہیں پوچھا جتنا میں نے پوچھا تھا ماذا کسی شخص نے بھی تنا نہیں پوچھا جتنا میں نے پوچھا تو یہ ایک گوئے حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک ٹیسٹ تھا اور وہ جاننا چاہتے تھے عریض تھے دجال کے متعلق معلومات کے راوی نے کہا کہ آپ نے کیا پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹی اور گوشت کے پہاڑ اور پانی کے دریاں ہوں گے یعنی ہر چیز کی کسرت ہوگی تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کے نظیر سے زیادہ ضلیل ہے امام مسلم نے اس عدیس کو کچھ اور سندوں کے ساتھ بھی بیان کیا ہے اور یہ سندیں جو ہیں وہ پانچ سندیں بنتی ہیں اگلی روایت حضرت عبداللہ بن نمبر کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ یہ بھی ایک طویل حدیث ہے اور اس میں بھی اسی طرح کی معلومات دی گئی ہیں بہرحال اس کو مطالعہ ضروری ہے حضرت عبداللہ بن نمبر کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ یہ کیسی حدیث ہے جو آپ بیان کرتے ہیں کہ فلان فلان چیز کے وقت قیامت قائم ہوگی انہوں نے کہا سبحان اللہ لا الہا یا یہ کہا سبحان اللہ کہا یا کہا لا الہا اللہ یا کوئی اور کلمہ اسی طرح کا کہا تو اس میں روی کوئی شک ہے اور فرمایا میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب کسی سے کوئی حدیث بیان نہیں کروں گا مطلب لوگ سننے کے بعد اس قسم کی باتیں کرتے ہیں میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ تم لوگ کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا بڑا حادثہ دیکھو گے پھر جو گھر کو جلا دے گا وہ ہوگا وہ ہوگا اور ہوگے رہے گا ہوگا پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں دجال کا خروج ہوگا جو چالیس تک ٹھہرے گا مراد اس سے وہ دن ہے اور وہ خاص دن ہے میں نہیں جانتا کہ چالیس دن فرمایا یا چالیس ماہ فرمایا یا چالیس سال فرمایا اس میں اپ نے وہ اس کا ذکر کیا کہ ابھی حافظہ میں نہیں پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم کو مقبوث فرمائے گا جو عربہ بن مسعود کے مشابہ ہوں گے وہ دجال کو تلاش کر کے حلاق کر دیں گے پھر سات سال تک لوگ اسی طرح امن سے رہیں گے کہ کسی دو شخصوں میں لڑائی نہیں ہوگی پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ایسی ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو روح زمین کے ہر اس شخص کی روح کو قبض کر لے گی جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان یا خیر ہوگی انہیں نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پھر دنیا میں برے لوگ باقی رہ جائیں گے جیسے کہ پچھلے ایک روایت گزری ہے اس کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ جو باقی رہ جائیں گے بس گدوں کی طرح جو ہے وہ مباشرت بھی ایک دوسرے کے سامنے کرتے رہیں گے بلکل ہی بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا ہو جائے گی اور پھر کیامت آئے گی تو یہ روایت اس کی بھی دستی کر رہی ہے کہ پھر دنیا میں برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو چڑیوں کی طرح جلواز اور بے عقل اور درندہ صفت ہوں گے وہ کسی نیک بات کو اچھا سمجھیں گے نہ بری بات کو برا ان کے نظریف سب کچھ برابر ہو جائے گا کوئی اس میں بڑے گدے کی کوئی اس میں وہ نہیں ہوگی ان کے پاس شیطان کسی بیز میں آئے گا اور کہے گا کیا تم میری بات نہیں مانتے وہ کہیں گے کہ تم کیا حکم دیتے ہو وہ ان کو بتوں کی پرستی سے کا حکم دے گا وہ اسی یعنی بت پرستی میں مصروف اکار ہوں گے ان کا رزق اچھا ہوگا جو شخص بھی اس کو سنے گا وہ ایک طرف گردم جھکائے گا اور دوسری طرف سے اٹھا لے گا جو شخص سب سے پہلے اس کی آواز سنے گا وہ اپنے اونٹوں کا حوض درست کر رہا ہوگا یعنی اپنے کام میں لگا ہوگا وہ بے ہوش ہو جائے گا اور دوسری لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے پھر اللہ تعالی شبنم کی طرح ایک بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم اگ پڑیں گے پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا جیسا کہ سورہ یاسین میں بھی دونوں سور کا ذکر ہے پھر لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے پھر کہا جائے گا اے لوگو اپنے رب کے پاس آؤ اور ان کو کھڑا کرو ان سے سوال کیا جائے گا پھر کہا جائے گا دوزخ کے لیے ایک گروہ نکالو کہا جائے گا کہ کتنے لوگوں کا کہا جائے گا ہر ہزار میں سے نو سو ننے نانوے آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جو بچوں کو گوڑا کرتے گا اور اس دن ساکھ کھولی جائے گی وَذَلِكَ يَوْمَ يُقْشَفُ عَن سَاکھِم اسے پہلے يَوْمَ يَجْلُ الْوِلْدَانِ شِیبَ قرآن کے جو ہے الفاظ آگئے عربہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگلی روایت ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر سے کہہ رہا تھا آپ یہ کہتے ہیں کہ فلان فلان یعنی مراد اس سے علامت فلان علامت فلان علامت ہونے پر قیامت روح نما ہونے پر قیامت قائم ہوگی تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں تم کو کوئی حدیث میں پیان کروں یعنی کہ جب میں بیان کرتا ہوں تو تم اس کو بہت لائٹ لیتے ہو یا مزاق میں لیتے ہو مطلب یہ ہے کہ تمہیں یقین نہیں ہے میرے کہنے پر تو یہ اس لیے پھر آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ معایندہ اس طرح بیان نہ کروں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیان کرنے سے رکے یا تبلیغ سے رکے یا فتنوں سے آگائی کے لیے رکے بلکہ مخاطب کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر یقین کرو میں درست کہہ رہا ہوں میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ تم تھوڑی مدد کے بعد ایک بڑا حدثہ دیکھو گے جیسے گھر جل گیا ہو شعبہ نے یہی بات کی یا اس کی مثل کہا یعنی راوی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت میں دجال کا خروج ہوگا اور حضرت معاز کی مثل حدیث بیان کی اور اس حدیث میں یہ بیان کیا کہ جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کی روح کو ہوا قبض کر لے گی محمد بن جعفر کہتے ہیں کہ شعبہ نے مجھے بار بار یہ حدیث سنائی اور میں نے بھی اس کے سامنے پڑھی یعنی انہیں سنائی بیان کی تو ان تمام اور خاص کر اس روایت سے بتا جاتا ہے کہ امت میں دجال کا خروج ہوگا اس میں بعض روایتوں سے پتہ سلتا ہے کہ گویا یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہی نہیں کہ وہ کب اس کا خروج ہوگا تو ایسی بات نہیں یہ جو کچھ روایتیں بیان کی گئیں اور خاص کر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ذکر ہوا پھر اسے تو صاف کلیر ہو گیا کہ ظاہر ہے وہ اسی وقت ہوگا نا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے تو وہ پہلے کیسے ہو سکتا ہے یا صحابہ کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کجوروں کے جونٹ میں ہوئی وہ کسی صحابی کا یا کسی راوی کا از خود کچھ سمجھ لینا اور بات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا اور آپ کی حدیث بلکل اور ہے اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر علیہ سے ہے ایک ایسی حدیث سنی ہے جس کو میں ابھی تک نہیں بھولا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں سنا ہے اسے پہلی علامت کا ظہور یہ ہے سورج مغرب سے ترو ہوگا وچاس کے وقت دعبت الارد کا خروج ہوگا اور دعبت الارد کا ذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں اس کی حیات بھی بتا چکے ہیں اور تفصیل ساری گزر چکی ہے پچھلی ویڈیو میں آپ ملازم فرما سکتے ہیں ان میں سے جس کا بھی پہلے ظہور ہو تو اس کے فوراں بعد دوسرے کا ظہور ہوگا یعنی دوسری علامت کا ابو اگلی روایت میں اس میں ابو زرعا 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 بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مروان بن علقم کے پاس تین مسلمان بیٹھے ہوئے تھے ان تینوں نے مروان سے سنا کہ وہ علامات قیامت بیان کر رہا تھا اس نے کہا سب سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا حضرت عبداللہ بن عبر نے کہا کہ مروان نے کچھ نہیں کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یاد رکھی ہے جس کو میں ابھی تک نہیں بھولا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا ہے پھر اس کی مثل حدیث ذکر کی ابو زرعا بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے مروان کے سامنے یہ ایک علیہ دائک روایت ہے قیامت کا ذکر کیا اور حضرت عبداللہ بن عبر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا ہے اور پھر انہوں نے حسب سابق ساری وہ حدیث بیان کی البتہ اس میں چارس کے وقت کا ذکر نہیں ہے جو کہ وہ پہلی روایت میں تھا تو دجال کی وجہ تصمیعہ پر تو ہم نے صحیح بخاری کی مطالعہ میں بھی بیان کیا تھا اور اس میں بھی پچھلی دن ہم نے ذکر انگلس میں دجال کی وجہ تصمیعہ ہم نے بیان کی ہے البتہ یہ ہے کہ یہ جو روایتیں جو آج ہم نے مطالعہ کی ہیں ان ساری روایتوں میں بعض توضیحات ضروری ہیں وہ توضیحات انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے کیونکہ اب مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ازانے شروع ہو چکی ہیں اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے آگائی حاصل کرنے کے بعد ان فتنوں سے محفوظ اور معمون فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام زندہ آباد پاکستان پائند آباد